اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں کے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ہاں جی دیکھ رہے ہیں آپ کیسا دیا ہے دیا ہے نا ٹائٹ اچھا جی یہ ہے کیف سی سٹائل بروسٹ اور ایک دفعہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے کھلائیے گا اس ریسپی سے اور بہت زبردست ریسپی ہے اور یہ بہت مشہور ہے میرے ہاتھ کے میرے خاندان میں چلیے جی آپ کو بھی بنانا میں سکاتی ہوں یہاں پر میں نے دھائی کلو چکن لیے چکن کو بروسٹ کے پیسز میں کٹوا لیا ہے اس کی شیپ میں آپ دکاندار کو بولیے گا بروسٹ کے پیس کر دیں تو وہ آپ کو اس شیپ میں اور اس سائز میں کر کے دے گا ٹھیک ہے اس کو گھڑ لاکر دھوکر اچھی طریقے سے اور ایک تھال میں میں نے رکھ دیے دے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مرینیشن کے لیے دو ٹیبل سپون چلی سوس یہ ڈالیں گے لہسن کے میں نے پانچ سے چھے جوے لے لیے تھے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیا تھا یہ ڈال دیں گے ادھرک نہیں ڈالے گا صرف لہسن ڈالے گا وہ بھی پیسا ہوا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھئے گا اچھا وینیگر ڈالیں گے یعنی سرکہ دو ٹیبل سپون بھر کے سویا سوس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے اچھا یہ میں جو بھر کے بولتی ہوں نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیبل سپون ہونا چاہیے نا وہ پورا فل بھراوہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈائی ٹیبل سپون ڈالیں گے واسٹر شائل سوس یہ ضرور ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بروزڈ میں اس کے بعد ہم آسٹر سوس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ اوپشنل ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ٹھیک ہے ایک انڈا ڈال دیں گے مارینیشن کے لیے اس کے بعد مسترڈ پیسٹ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو اس کا پاوڈر بھی ملتا ہے تو ون ٹیبل سپون آپ وہ بھی ڈال سکتے چلیے جی یہ ہو گیا اس کے بعد لاسٹ ٹک میں ڈال دیں گے اچھا مسالے رہ گئے سوری ہاں جی یہ ون این ہاف ٹی سپون ہے سالٹ ون این ہاف ٹیبل سپون ہے چلی پورڈر ون این ہاف ٹی سپون ہے بلیک پیپر اور وائٹ پیپر بھی اتنی ہیں اور دو کھانے کے چمچے چکن پورڈر لکھاوا ہے لیکن میں نے ڈالا ایک ٹیبل سپون ہے کیونکہ میرے پاس ہو گیا تھا ختم پھر بات میں جب میرے پاس آیا تو میں نے ایڈ کر لیا تھا تو آپ دو ٹیبل سپون ہی ڈالیے گا جگن پورڈر ٹھیک ہے اچھا یہ ہے ملک یعنی دودھ ایک کپ کوئی سا بھی لے لیں گھر کا ویسا ہو فریش ہو یا پھر ڈبے کا کوئی بھی اچھا اس کو آپ کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے میرینیٹ کر کے میں نے ایک دن کے لیے فریچ میں رکھ لیا تھا ایر ٹیٹ باکس میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو تقریباً چار یا چھے یا آٹھ گھنٹے جو ہے نا آپ فریچ میں رکھیں تو اس سے کیا ہوگا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے بروزٹ کا کوشش کریے گا زیادہ اچھی میرینیشن کر کے زیادہ ٹائم کے لیے آپ رکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ ایک میں نے ایر ٹیٹ باکس لے لیا تھا اس کے اندر بروزٹ میں نے ایک دن کے لیے فریچ میں رکھ لیا تھا ٹھیک ہے دوسرے دن رات میں جب مجھے فرائے کرنا تھا جب نکالا تھا چلیں جی کوڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں اب پانی کا سیگریٹ میں بات میں بتاؤں گی آپ کو میدہ لیا ہے یہاں پر میں نے تین کپ اور دیڑ کپ لیا ہے کون فلار مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹی اسپون لیا ہے سالٹ اور ایک کھانے کا چمچہ لیا ہے چلی پاورڈر اور ایک کھانے کا چمچہ لیا ہے چکن پاورڈر یہ اس کے اندر چلے جائے گا آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میدہ یا کون فلار فریج کا نہیں ہونا چاہیے ونہاں نمک جو ہے اس میں مکس نہیں ہوگا وہ پھر آخر تک موں میں آتا ہے جب ہم بروزٹ کو فرائے کرتے ہیں تو اس کے جو کرسپی اوپر جو سکن ہوتی ہے اس میں آتا ہے اچھا یہاں پر دوسری ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے دیکھیں چکن کو اٹھایا سب سے پہلے میں نے خوشکے میں اس کو کوٹنگ کی اس کے بعد جو بروزٹ کے اندر پانی تھا اس کے اندر کوٹنگ کی پھر میں دوبارہ سے اس کو اب خوشکے کے اندر ڈال کے کوٹ کروں گی اچھی طریقے سے دبا دبا کے کوٹ کروں گی اس کے بعد میں جھڑکوں گی اس کو جھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جھڑکیں گے نا تو اس کے پر نکلیں گے پر یعنی کرمز نکلیں گے جو کیف سی میں جو اس کے کرمز ہوتے ہیں اوپر کا جو جس کو پسند آتے ہیں سب کو جو اس کا ہوتا ہے وہ نکلیں گے یہ دیکھئے اس کو جھڑکنا بہت لازمی ہے صحیح یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ اور آپ کو سکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں ایک پیس لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیس لیا اس کو پہلے ڈالا میں نے خوشکے میں خوشکے میں ڈال کے یہ دیکھیں اس کو سب سے پہلے اس کی کوڈنگ کی ہے میدے کی ایک ہاتھ گیلے کے لیے رکھئے گا ایک ہاتھ خوشکے کے لیے رکھئے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نے پانی میں ڈالا اس کو دیکھیں دیکھنے میں اور کرنے میں میسی تو لگے گا لیکن آپ یقین جانئے اس کا مزہ اسی کے اندر ہے جو دوسرے لوگ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں تھنڈے پانی میں ڈالیں جب ہمارے پاس مسالے والا پانی موجود ہے تو ہم کیوں ڈالیں پھر دوسرا پانی کیوں لیں اسی کا پانی لیتے ہیں تاکہ ذائقہ زبردست آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دبا دبا کے میں نے خوشکے کے اندر ڈالا اور اس کو جھڑکا صحیح ہے آپ جب جھڑکیں گے نا تو اس کے کرمز بنیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کرمز بنے میں پھر یہ فرائے ہوں گے تو زبردست کیف سی والا سے لوک آ جائے گا صحیح ہے آپ ہمیشہ کے درہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پنوتی ہے پچکہ تو ہوتا ہی ہے تو جو میں نے پہلا جو سلوٹ ڈالا تھا چکن کا تو وہ تو ویڈیو میں آیا ہی تھی وہ آن کر نہیں بھول گئی کیمرا ایس یوزول آچھا بہرحال یہ دیکھیں یہ چکن ہو گئی تھی اس کو میں نکال رہی ہوں درمیانی آج پہ آپ نے چکن کو ڈالنا ہے اور اللہ کے واسطے آپ نے چمچہ نہیں ہلانا ہے صرف کڑھائی سے ہلانا ہے تیل کو اور بلکل ہلکے سے آپ اپنے آپ کو دور رکھئے گا کیونکہ تیل اور کڑھائی دونوں گرم ہوتے صحیح ہے یہ پیسز ڈال کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں کیسے ہلا رہی ہوں ایک طرف براؤن ہو جائے تو آپ دوسری طرف پلٹ دیجئے گا اچھے سے درمیانی آج پہ بنائیے گا اور جب نکالنے لگے جب بروسٹ ہو جائے تو تقریباً تیس سے فورٹی فائف سیکنڈ تیس سے پیتالیس سیکنڈ کے لیے تیس سانچ کر کے آپ خوب اچھی طریقے سے چمچہ ہلائیے گا پھر اس کے بعد بروسٹ نکالیے گا تو وہ اس میں کرسپی ذرا ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ صحیح ہے ورنہ آپ کی چکن کی سکن اتر جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا اپنے بچوں کو اس ریسپی سے ضرور بنا کے آپ کھلائیے گا بہت پسند آئے گا مہمانوں کو فیملی کو سب کو ٹھیک ہے یہ میری گارنٹی ہے کہ یہ بہت مزی کا بروسٹ بنتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا صحیح امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی چلیے جی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ